سعید بن معاذ جدہ حضور جان لگے نا بدر دی طرف حضور نے بار بار پوچھا جانا چاہیے کہ نہیں سعید بن معاذ پوچھا حضور ساڑھے کو لو پوچھ لیو فرمایا ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں اٹھ تلواران تریسو پانچ بندن دسو جانا چاہیے کہ نہیں سعید بن معاذ پتہ عرض کی کی تھی انہوں نے کہا حضور سام سے پوچھتے ہیں سلح بالا من شیطا وقتا حبالا من شیطا حضور ساڑھے کو لو پوچھ لیو اے بدر کھڑیا حکم تو دیو کیسر ہو کسرنا بھی جنگ چھیٹ کے راہ دے حضور کے چیرے کے تو پہلی ایمان نہیں ہے اور میں حضور کے چیرے اور چمک اٹھا اس سے بڑے کوئی مبالغہ ہو سکتا ہے ایسی دو بطیاں لائے دیئے کہندے ہیں آپ مبالغہ کرتے ہیں میں آکا مبالغہ دیا پترہ ایس تو بٹا کیڑا حضور دیشان ایج مبالغہ ہے بندے اوان ترہ سو پانچ خجوران کھان دیا نو اوان اٹھ تلوارا اوان تے صحابی کوئے جناب حکم تو دیو جدنا مرضی جنگ لاؤ دیو حسی حاضرہ تو میرے آقا نے نہیں فرمایا اوئی تو بندہ ہوشنا لگل کرنا اتنی بھی جوش کی کیا بات ہے میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ میری امت میری شان میں مبالغہ کرے اس سے بڑا مبالغہ کوئی نہیں حضور خود چاہتے ہیں حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھا تو جدنا حضرت سعید میدان خندقی تیر لگیا نا ابن عراقہ ماریا میں حضور ایک گل کرنا ہونا جڑا حضور دے دفاع دا کم کرے نا اگر اس نے کوئی گل سخت کر دے ہوئے تو حضور اپنی طرفوں جواب دنے میدان خندقیچنا ابن عرقہ حضرت سعید انہوں تیر ماریا انہیں کہا خوز آ وانہ ابن عراقہ اور مزہ چکھے ہی محمد عربی دی طرف آیا بیٹھا میرا تیر جل تو جد انہیں گل کی تھی تو میرے عرقہ نے کوئی جواب دیتا فرما عرق اللہ وجہ کا فن نار فرما تو میرے غلام انہوں تیر مار کے گل کی تھی تو میں اپنے غلام دی طرفوں تیرنہوں دیندہ اللہ تیرہ چہرہ جہنم میں اڑا دے لے کیوں جی اے میں گل کرنا پریشان علمانوں نہیں ہونے چاہیدہ جب دین واسطے گل کرو گے تو مالک خود تو آڑی طرفوں گل کرنا کیوں جی میں گل اگلی ہونے سر سمجھو حضورتہ چہرہ انور چمک اٹھے ہونا تو میں تھے گل کرنا جدو سعید بن معازدی اپنی واری آئی نا جی سعید بن معازدی اپنی واری تے صحابہ کہنے دن سعید بن معازد جدو گھر لے گئے نا انہوں تے سعید بن معازدی گھر دی طرف حضورت انج چلے تیزی نا کہ ساڑے موڑے دی ہیں چادران ڈائے پئی ہیں ساڑے جتیاں دے تس میں ٹوٹ گئے حضورتہ حضورتہ سعید بن معازدی اتھی کہا رہے ہیں اتنی جلدی کیڑی فرمایا ہم اس لیے جلدی جا رہے ہیں کہیں ہمارے جانے سے پہلے سعید بن معازد کو اللہ کے فرشتے آسمان پر غسل دینے کے لیے نہ لے جائے اکبال ایوے نہیں گل کی تھی کی محمد سے وفا تو نے ایک گاپ نہیں لائی اکبال صحابہ کہیں دے نا حضورتہ اندر گیا نا کمرے کلے سعید بن معازدی چار پائی پائی سی کہ حضورتہ انج پاؤں رکھ رہا ہے سن بھائی جو میں پاؤں رکھن تھی جگہ کوئی نہیں جتا حضورتہ باہر تشریف لیا ہے تو ایسا رض کی تھی حضورتہ بندہ تھی اندر ہیسی کوئی نہیں کہ تسی پاؤں مبارک انج رکھ رہا ہے ہیسی بندر جگہ ہی کوئی نہیں فرمایا اللہ دے فرشتے اتنے بیٹھے سن بھائی جگہ ہی کوئی نہیں سی اتھا صحابہ کہنے ہیں بھائی حضورت سعید نے حضورت دعا کی منگی جتو رگ اکھل کٹ اے زندگی دا مقصد ہے پوتریں دا بیاں بیکھنے ہیں دوتریں دا بیکھنے ہیں ایک کوٹھی بنانی ایک پلاٹ بنانے ہیں سعید بن معاذ انہوں جدو تیر لگ گیا نا سعید بن معاذ دعا کیا اجھے تینتی سال عمر سی ستر سال بھی ہوئے حضورت دین دا کم نہ کیتا چٹی داڑی لے کے تو کبرش کی کمیں گا پوتریں دے بیاں بیکھ کیا ہوں فرمایا جدو میرے خاکے بند دے رہا ہے بابا تو اندر بیٹھا رہا میرا بڑھا صحابی چھاسی سال عمر حضرت عمر بن مادی قربدی جنگ یرمو کے چلے گئے اہتے بڑھے صرف حضورت فلما بیکھنا واسطے رہ گئے آجی کیا بنا دے سال بڑھے صحابی نابینہ صحابی عبداللہ بن عمر مکتوم ہو بھی چلے گئے کٹے ہوئے ہاتھ نہ حضرت عمر بن دفیل دوسی بھی چلے گئے کوئی نہیں عذر کر سکے گا قیامت والے دن کہ جناب میرا ڈڈڈے درد سی تا نہیں سی باہر نکڑیا آجی اے میں بزرگان آڑے گل کر رہے ہیں جدو حضورت عزت دی گل مرتا ہے انجی بھی جانا ہے اسس تک دیا اسس تک دیا علم الدین کو پچھو کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب انہوں نے پیر کیوں چمیں بڑھے سید ہو کے پیر چم دیتے سن گل حضورت دی یہ اخکام اتھے بھی جدو بھی جمع تفریق کر کے لے آوگے نا دنیا ہوئے یا آخرت ہوئے اگے رسول اللہ ہی کھڑے آجی انس بن مالک حضورت دس سال خدمت کی تھی فرمایا عرز کیتی حضورت قیامت والے دن تو انہوں کتے تلاش کریے فرمایا حوز کوسر تے میں کھڑا ہوں گا عرز کیتی اگر اتھے ملاقات نہ ہوئے تھے فرمایا جتھے نامہ اعمال تو لے جا رہے ہوں گے عرز کیتی حضورت اتھے بھی نہ ملو تے پھر فرمایا پھر پلس رات تے میں کھڑا ہوں گا نقد و آسل حضورت کی ذات ہے قیامت والے دن بھی جدر بھی جاؤ گے اگر حضوری کھڑے ہوڑے اس واسطے ایسا ہی دن رات پروفیصل صاحب قبلہ جو ساری ایسی دن رات اے تانک اللہ کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں ڈیٹے جازم نہیں ہوں دی جلے آ گال جے رسول اللہ نار حضرت ساتھ بن محاس جدو صحابہ حضرت صدیق اکبر فرمادین آپ دیئے دعا کی منگی اوہ میں دعا تو انزونا یا اللہ جے توں اپنے نبی دے باریہ جے کوئی جنگ رکھی ہے اے نا قریشی ہیں پھر آنا ہے مشرقین مکہ لڑن اے جے پھر آنا ہے تو فعب کی نہیں پھر میرا زخم ٹھیک کر دے پھر میں نو موت نہ دے وی وین کنتا قطا تل حرب ابین او ابین او فق بزنی علیک جے انہ تیرے نبی دے مقابل دوبارہ ہیں جے نہیں آنا پنجی پنجی اظہار لے کے تو پھر میں نو اس سے زخم نہ موت دے دے لیکن ایک غور شرط ہے مرن واسطے کیوں جی ایک غور شرط ہے سعید بن معاذ کیا یا اللہ پھر بھی میں نو موت نہ دے وی حتی تکرہینی میں بنی قریزہ تا یا اللہ جت تک بنو قریزہ تیرے نبی نال غداری کی تھی اونا دا انجام بکھا کہ میری اکھیں ٹھڑی ہیں نو ہوا نو موت نہ دے اے زندگی دا مقصد دے جی تینتی سال عمرے اے مقصد زندگی دا جے تیرے نبی نال آنا ہے تو پھر باقی رکھیں جے نہیں تو پھر موت دے آپ دی رگ اکھل جی پھر کھل گئی صدیق اکبر فرمان دے نے حضور نے ہاتھ چکے نئے تھے رکھیا سعید بن معاذ خون جڑا حضور دے چہرہ انورت بہرے سے میں حضور یہ تھے ایک گل کرنا کہ جڑا رسول اللہ نو خوش کرے تے حضور نے دسے ہاں کیامن تک اسی تودہ خون بھی اپنے چہرہ انورت لے 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 آج جی جڑا حضور نو خوش کرے آج لوگ غیروں کو خوش کرتے ہیں کہتے ہیں چھوڑا جی اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے اتنی چینج نہیں ہونی چاہیے اتنی نہیں ہونی چاہیے یا ایو اللہ زین آمنو لا تقولو رائنا ایر حضرت سعید بن معاذ دی دھمکی ہوتے نازل ہوئی یعنی دھمکی ہینا تھلے دیتی رب نے تعیید کر دیتی یہودی کھڑے سن نا آپ اسے یہودی تو دوسرے انہوں کہہ رہے سن رائنا سنا حضرت سعید بن معاذ چونکی انہوں نے بولی جان دے سنت اتنے کھڑے کھڑے فرما یاد اللہ علیکم لانت اللہ فرماو اللہ دے دشمنوں تو آڑے ہوتے لانتوں بے ہوئے لین سمیتو آمیر رجل یکولو حال رسول اللہ العدر بننا انہوں کا اج تو بعد میں کسے کوڑے سنیا انہیں رائنا حضور انہوں کیا کہ میں اتنی دھوڑ لادھیں گے حضور دی بار گاوچ نہیں گئے آپ نے کوڑا فیصلہ سنا کے کہنے اے گال جدو آپ نے کیتی نہ تو یہودیہ کو کہنے لگے تسی بھی طرح رائنا نہیں کہنے سعید بن معاذ حضور دی بار گاوچ چلے گئے انہوں نے کہا حضور میں اج تو یہودیہ کوڑا سنیا بڑا خطرناک لفظ لیکن انہوں نے وہ کیا کہ تسی نہیں کہنے اسے بیڑے جبریل آگے میرے حبیب یا یا اللہ زینا منو لا تقولو رائنا وقولن زرنا اے سعید بن معاذ دی دھمکی ہوتے یہودیہ دے خلاف ایت نازل ہو